اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوشی سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے صحت مند ہوں گے تندرست ہوں گے چلیے جی آج کے بلوگیں شروعات کرتے ہیں آپ لوگ چاہے میرے بلوگ دیکھیں نہ دیکھیں لیکن میرا فرض ہے جی میں روز بناؤں گی جیسے بناوں گی جتنا بناوں گی لیکن بناوں گی چلیے جی آج کے بلوگیں شروعات کرتے ہیں صبح ہو گیا بریکفاس ہم نے کر لیا ہے تو جنت کھیل رہی ہے اپنے ٹوئیس کے ساتھ مجھے چائے پینے کا مند کریں پہلے میں نے سبزی اور چپاتی کھائی تھی سبزی اور فلکے کھائی تھی چپاتی چھوڑا پھلے گا پھر مجھے چائے پینے کا مند کر تھا دودھ تو ہے نہیں دودھ تو تھا لیکن دو تین دن سے نا رجوری میں جب میں شہر لائٹ کا بڑا مسئلہ چل رہا تھا پھر آچانا سے دودھ پھٹ گیا تو جیسے ہم نے دودھ ممی نے چائے میں ڈالا چائے بھی جم گیا تو اس کے بعد دیکھو جی اب یہ کوڑی چائے میں پیوں گی ساتھ میں کھاؤں گی بے گری کی مجھے بہت زیادہ من کرتا ہے بے گری ویدی بے گری اور ساتھ میں چائے کھانے کا دودھ والی چائے ہوتا مزہ آتا ہے لیکن دودھ ہی نہیں ہے تو ایسے کاوائی پی ایسے چائے میں پیتی نہیں ہو لیکن پھر بھی آج مجھے من کر رہا ہے سامن کا مہینہ تو من کرتا ہی ہے تو موسم میں بہت زیادہ اچھا ہے موسم ہے کوئی ایسی ویسی کی ضرورت نہیں پڑتی آج کل ہمیں پر میرے اس کیمرے کو بتانی آنے سے کیا ہو جائے تو ہمیشہ یہ بلار ہو جاتا ہے یار میں یہ سوچ رہی ہوں آج صبح سے میں یہ سوچ رہی تھی ہماری جو شادی کے بینہ والی زندگی ہوتی زیادہ اچھی ہوتی یہ کا سمجھ سے ہوتا ہے کیوں شادی کے بینہ بندہ آرام سے ہوتا ہے آرام سے کھاتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی پروہ نہیں ہوتی شادی کے بعد چاہے ہم لوگ پیرنٹس کے گھر بھی آ جائے لڑکیاں آپ کے گھر بھی آ جائیں تو بھی کام کرنا ہی پڑتا ہے بچہ 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 ہو کر بچہ یہ گر بچہ ہو کر چاہے ہم سوسورال میں رہیں چاہے ہم آپ کے گھر میں رہیں ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے لیکن شادی کے بینہ ہم لوگ اپنی مرضی سے سارا کام کرتا ہے ہمیں کوئی بول نہیں پاتا کہ آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا تو آج کب لوگ تو یہ ہی ہے شادی والی زندگی اچھی ہوتی ہے بینہ شادی کے بندہ اچھا ہوتا ہے تو میں اس پر لٹکیں کو یہ ہی بولتی ہوں اچھے سے کام شام سارے سیکھ لیں اس کے شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے سارے کام اچھے سے سیکھ لو بنا شادی کے بعد بلک پابلوم آئے گی صبح چار یا پانچ بجے اٹھنے کی عادت ڈال لو آپ لوگ اگر یہ عادت نانا پڑھی بڑا مشکل ہو جائے شادی سے پہلے آپ کو گھر پہ آپ کو ہی اٹھنا پڑے گا کھانا آپ کو مزانا پڑے گا شادی سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں لٹرلی میں نے کبھی فلکیں نہیں تھے بنائے کبھی آٹا نہیں تھا گناہ سب کچھ میرے ممی کرتے تھے وہ بھی جوان تھے تو وہ ہی کرتے تھے تو میں ایک تھی ہو پڑھنے پہ دیان ملک پڑھا بھی اتنا مہم سے پڑھنا پڑھنا ہوا اتنا ہی پڑھا تو میں ایم ہی لٹر مستی کرتی تھی رات کو لیٹ سونا صبح لیٹ اٹھنا کبھی بریک فرس کا دل کیے کرنا کبھی نہ کیے کبھی نہیں کرنا تو اب تو شادی کے بعد اتنی بھوک لگتی ہے اتنی بھوک لگتی کہ کام اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اتنی زیادہ بھوک جیسے صبح ہوتی جیسے سات بچھتے پیٹ میں اسے چوئے دوڑتی پھر دلی اٹھا دو کہ کھانا شانا کھائے اتنی بھوک لگ جاتی ہے تو شادی سے پہلے کیا ہوتا تھا بھوک لگتی ہے بھوک کیوں لگتی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں بچے بھی دیکھتے ہیں کام بھی کرتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں تو اس لیے مارا پیٹ کھالی ہو جاتا ہے اس لیے بھوک لگتی ہے اور شادی سے پہلے بھوک اس لیے نہیں تھی لگتی کیونکہ ہم لوگ کھا پی کے صرف لیٹتے ہی بھوک کھانا تھا ہمارے پیٹ میں رہتا تھا وہ کہیں ہلتا جگتا نہیں تھا تو اس کیوں سے مارا پیٹ بھوک لگتی لگتی تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی چینج ہو جاتی ہے بندی کے بعد شادی کے بعد بڑی چینج ہو جاتی ہے میرے تو بہت زیادہ ہو کی ہے پہلے میں اپنا سمان سوتی تھی اپنا سمان دیکھتی تھی اپنا سمان کو سمیٹتی تھی تو آج کل مجھے یہ ہم اپنے ساتھ ساتھ پہلے اس کا سمیٹھنا کرنا پڑتا ہے پھر اپنا سمیٹنا پڑتا ہے تو شاد سے پہلے ہوگیا پیف تھا اس سے بھی بیٹی کے پڑی چلی کسی لینا اپنی ساؤوسوں Conservative ی Eli Records سوچتی ہوں اتنی جاتی ہے اس پہلے بڑا کچھ چینج ہوتا ہے یار بہت کچھ چینج ہوتا ہے تیمیت سوال گیا کوڑیو آتھوانا کرنی ہے ٹرین ہوئی جاؤ ہونا بہت مشکل ہوسی خاص کر سینہ سینہ پولی جاؤ سو دوسرے جی ٹھیک جی پہلے میں جرند کا یہ جو گھن دینے سینجر ڈالا ہوئے سمیڑ لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں بعد میں ہو کے تو ابھی ہم سب جا رہے ہیں درزی کے پاس کپڑے دینے کے لیے کپڑے لائے تھے ممی نے تو وہ دینے کے لیے جا رہے ہیں میں بھی جا رہی ان کے ساتھ موسم بہت اچھا ہے نہ کوئی دوپ ہے نہ ہی گرمی تو مزہ آئے گا جانے میں اس لیے میں بھی آج جا رہی ان کے ساتھ یہیں پاس میں جائیں گے اوپر یہ دیکھو یہاں پر سبجی تھی سگاڑی لگی ہوئی تھی بہت زیدہ اس میں بہت زیادہ گاس ہمارے پہاڑی عورتیں جو ہوتی ہیں بہت مہنتی ہوتی ہیں اس لیے دیکھو کتنا مہنت کیوں ہوں اتنا بھی گاس تھا سارا نکال دیا ہاتھ سے اور نکال کے وہ پار گٹھا گیا ہوئے دیکھا وہ دیکھ رہا ہوگا تو اس بہت زیادہ مہنت کی ہیں ان میں تو ہم لوگ پہاڑی ہی ہم سبجی جید کے نہیں کھاتے ہیں سبجی اگا کے کھاتے ہیں یہ ہم لوگ کی خاصیت ہے تو ہم لوگ ہیں اس ٹائم بلکل رجوری سٹیڈیوم کے سامنے یہاں پہ ٹیلر کی شاپ ہے یہاں پہ ہم لوگ آئیں تو موسم بہت اچھا ہے اس لیے مجھد ہے آرام سی پیادل چل کے آئیں تھوڑا دور نہیں ہے پاس ہی ہے یہ ہے جی رجوری کا سٹیڈیوم بہت بڑا سٹیڈیوم یہ ہے رجوری کا دیکھو میرے جنت بہار ہی کھڑے ہیں جنت ان کی جنتانگ کرتی ہے اندر بیٹھتی نہیں اس لیے میں اس کو بہار ہی لے کے آئیں ہم لوگ کہاں سل کے آئیں یہ چیزے وہ وہاں چیزے سل کے آئیں یہ دیکھو جی تو یار میں آگی ہوں واپس ہمیں نے لائے چھوڑا سام لیٹھ جنت نے آپ نے یہ کیا لائے میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ دیکھو ٹوفیاں چوکلیٹ بہت سارے چوکلیٹ جنت تھوڑے کھائی گی ممو زیادہ کھائی گی جنت کو بتا ہی نہیں چلتا میں اس کے سارے چوکلیٹ کھا لیتی ہوں یہ دیکھو کیسے ہیں چھے تو میں آپ کو بتا رہتی کہ شادی سے پہلے کیا ہوتا تھا میں اپنے لئے بہت سارے چوکلیٹ لاتی تھی بلد میرا کام سے چوکلیٹ کھانا اور کھانا پینا سونا چوکلیٹ کھاتے رہنا تو شادی کے بعد بلکل اس کا اپوزٹ ہو گیا اب مجھے من نہیں کرتا ہے کھانے کا اب جو بھی میں لکھ دیتی ہوں وہ میری بیٹی کھاتی ہے یہ چیزیں تو ہماری لائف میں چینجز آتی ہی آتی ہیں تو اس سے بھی زیادہ چینجز ہو زیادہ آتی ہیں تو وہ آپ کو جب لڑکیں شادی کریں گے تو وہ ان کو بتا چل جائے گا تو باقی جو پریورٹی ہوتی ہے پہلے ہم اپنے آپ کو پریورٹی دیتے تھے اپنے آپ کو ٹائم دیتے تھے اپنے آپ کو اہمیت دیتے تھے کہ سچے پہلے جو کچھ کرنا ہے مجھے آپ نے لے کرنا ہے لیکن اب ہم اپنے لئے نہیں کرتے اب اگر بچے ہو جائیں تو بچوں کے لیے یا پھر فیملی ہو تو فیملی کے لیے شادی کے بعد میکسیم چیزیں جو ہوتی ہیں جو پریورٹی ہوتی وہ بھی چینج ہو جاتی ہے تو کیا کوئی بات نہیں یہ بھی ایک دنیا کا دستور ہے شادی تو کرنی پڑتی ہے چیزیں چینج ہوتی ہیں تو ہمیں لائف میں رہنے کا طریقہ آتا ہے تو اب جدہ تو بوڈی ڈیری میل کھول کے دو تو میں تو مو سے کھولتی ہوں میرے سے ہاتھ سے کھولتا نہیں ہے تو کون کون میرے طرح مو سے کھولتا ہے ہاتھ سے کھولتا ہے ابھی ہمیں اور جنت اکیلے آئے گے ہم لوگ تھی تھے لیکن میں ممش لڑائی کر کے آپس آگی پہ تھا کیوں ایک تو ہمیں آٹو نہیں مل رہا آج سنڈے تھا ایک تو چل کے بہت دور جا رہے تھے وہ مجھے اتنا غصہ آگیا میں نے کہا آپ مجھے چاہتے ہیں میں جاؤں آپ چلتے جاؤں وہ چلے گے تو میں آپس آگی پہ مجھے میں اٹھایا وہاں پر سے گھرمی لگ رہی ہے چلنے سے انسان کو گھرمی لگتی ہے پھر میں جلدی دیا آپس آگی پھر میں کوئی نہیں رہو کیا پھر میں جنت کو لے کے میں نے میٹ لیا اس کے لئے چوکٹس پہ لیا تو میں آپس آگی میں گھر تو تھوڑ دن میں ریشت کروں گی تو ابھی ہم لوگ کھا رہے ہیں کھانا کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا دو بجرے کھا رہے ہیں چھیکن اور چاول بڑا مزہ آرہ ہے کھانے کا یہ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی نکھلے کرتی یہ کھاتی نہیں ہے تو یہ دیکھو جی یہاں پہ نا پودھنا کتنا کھل رہا ہے دیکھو ممی نے دیکھو پورا آگاس یہاں سے نکال دی گنار لگا ہے لال لال گنار یہ ہے جی قدو کی بلے یہ بھی گنار ہے یہ گرین گنار ہے لال ہے یہ ادھر کڑم آگیا ہے یہ دیکھو سٹرابری کی لگی ہیں بوٹی ہیں سٹرابری کی یہ دیکھو گرین چلی کڑم شڑم یہ کرلے توری ہیں شوری ہیں بڑا کچھ لگاتے ہوتے ہیں لگاتے گیا یہاں پہ پہلے امرود کئی پیٹ تھے انگوروں کا پیٹ تھا بڑا کچھ تھے پورا گارڈن بڑا ہوتا لیکن پھر اس کی ویسے کیا تھا کہ کیڑے وغیرہ نکل رہے تھے اندر انہیں وہ سارے کاڑ دیئے سب خوش کاڑ دیئے یہ دیکھو ٹوماٹری بھی یہ کچھ ٹرلے بھی گوم رہے تھے یہ کچھ ٹرلے سب خوش کیا ہے ہم یہاں پہ اس لیے کچھ زیادہ لگاتے ہیں لیکن کہ بچے آتے ہیں پڑھنے والے تو یہاں پہ سب آتے ہیں تو یہ سب کچھ تباہ ہو جاتے ہیں اس لیے ہم کچھ بھی لگاتے ہیں فیل تھال آپ بھی بڑا کچھ لگتا ہے ہم رہے تو سبجی ہی ہیں پر اوگا کے کھاتے ہوتے یہ دیکھو ہم بٹر چکن وغیرہ نہیں کھاتے ہم نیلا ساگ کھاتے نیلا ساگ ہم پہاڑی ہیں تو شادے سے پہلے مجھے اس گارڈن کے بارے میں اتنا پتہ ہی نہیں تھا سبجی کے بارے میں اتنا پتہ ہی نہیں تھا بس جاتا تھی اور کون پھر کے اندھر آتے ہیں لیکن اب جب جاتا ہوں سبجیاں توڑ کے لے کے آتی ہوں کیونکہ اس تب کچھ بدل جاتا ہے تو یہ دیکھو جی جنت پڑھ رہی ہے مجھے آپ کیا پڑھ رہے ہیں بتاؤ مجھے ہمیں نے مارکہ میرے چھوٹی جائی ہوئی ٹھیک ہے آپ جاؤ گھر چھوڑ کے میں آپ کو مارکہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں جو میرا گھر چھوڑ کے جلی جو جلی جو باگ کے جاؤ باگو گٹ آؤٹ میں سکوڑ جائی ہوں میں سکوڑ جاؤ اچھو کہ سکوڑ جاؤ یہ دیکھو جی جنت لیکھری ہے پڑھ رہی ہے کا ٹھوڑ بنا رہی ہے اپنے